دعوت بادشاہ نے جب جب جیسے جیسے زوراور دشمن کا مقابلہ کیوں نہ کیا دعوت بادشاہ ہمیشہ سب پر غالب آیا ہمیشہ دعوت بادشاہ نے فتح ہی پائی کبھی دعوت بادشاہ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا وجہ یہ تھی کہ خدا دعوت کے ساتھ تھا اور دعوت خدا کے ساتھ تھا کئی بار انسان چاہتا ہے کہ خدا میرے ساتھ رہے لیکن خود خدا کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا دعوت بادشاہ کی زندگی کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ خود بھی خدا کے ساتھ تھا میں اور آپ اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ رہے خدا ہمارے دشمنوں کے ساتھ لڑے خدا ہمیں ہمارے دشمنوں سے بچائے خدا ہمارے دشمنوں کے سامنے ہمیں فتح بخشے تو پھر ہمیں بھی دعوت بادشاہ کی طرح خدا کے ساتھ لگے رہنا ہے لپٹے رہنا ہے خداون میں مسرور رہنا ہے جب ہم خداون میں مسرور رہیں گے تو پھر خداون کے کلام کا وعدہ ہے کہ وہ تیرے دل کی ساری مرادوں کو پورا کرے گا کئی بار لوگ سمجھنے ہیں آج میں نے گیت گائے دعا کی تو اب کل خدا میری ساری مرادوں کو پورا کر دے گا یاد رکھے خدا ہماری مرادوں کو پورا کرتا ہے لیکن ہمارے تھہرائے وقت سے نہیں وہ اپنے تھہرائے ہوئے وقت پر اپنے مقررہ وقت پر وہ ہماری ساری مرادوں کو پورا کرتا ہے جب تک ہمارا اگزیم کا ٹائم ہوتا ہے تب تک ہمیں سنجیدہ ہو کر اپنا پورا اگزیم دینا پڑتا ہے اور جب ہمارا اگزیم ختم ہو جاتا ہے ریزلٹ آتا ہے تب ہماری کامیابی کا اعلان ہوتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے اپنے اگزیم میں جو کچھ کیا کتنا ٹھیک اور کتنا غلط تھا اور اب کس قدر ہم کامیاب ہوئے ہیں کتنی سرفرازی پانے کے لائک ہیں سو خدا کے ساتھ ایمان رکھ کر خدا کی ذات پر ایمان رکھ کر خدا کے وعدوں پر ایمان رکھ کر ہمیں خدا مند کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے